موسیقی 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 دیتے ہیں جو کام ہم اپنی اکانوی سے جو جو ریویو ہم خود جنریٹ کر سکتے ہیں اب ہم کو اس شورٹ فول کو پورا کرنے کے لیے بورنگ کرنی پڑے گی اور یعنی امداد لینی پڑے گی تو اگر آپ اس میں جو منت پائی منت کمپیریجن اگر آپ اس میں دیکھیں ہماری جو نیکس سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے منت پائی منت کمپیریجن دیکھیں تو دیکھیں یعنی کہ ابھی پانچ مہینے ہوئے ہیں صرف آگست کے مہینے کو چھوڑ کر کے چار مہینے میں ہماری جو ریمیٹنس جو ہے نا وہ ٹوائل پرسٹین 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 ہمیں دیکریز ہے ہم یہ ایکسپیک کر رہے تھے کہ جو نئی حکومت آئے گی اگر پی ٹی آئی کے ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اس میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہونا چاہیے تھا گروت ہونی چاہیے ہم تو یہاں پر ہم میں نے ہماری گاڑی بہت ہی ہفٹی گروت دیکھی ایک بڑے تھوڑے ٹائم میں یعنی چار سال کا عرصہ پونے چار سال کا عرصہ اور اس میں ہم نے آر سو فیفٹی پرسٹین ہی گروت دیکھی یہ کن میئرز کی ویاسے کن انسینٹیوز کی ویاسے گروت مارزے بجوبی ہے جی یہ اچھا سوال ہے لیکن بہت سارے ریفارمز پی ٹی آئی نہیں کی ہے اسٹریٹ بینک لیبل پر بینکنگ چینل کے لیبل پر لیکن جو بیسک جو چیزیں میں کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ جو ہماری جو انٹر بینک ایکسچینج ریٹ اور اوپن مارکٹ کا جو ڈیفرنس جل تھا پی ٹی کے دور میں وہ اتنا زیادہ نہیں ہارڈلی دو روپے تین روپے کا فرق ہوگا لیکن بدقسمتی سے ابھی آپ اگر دیکھیں تو سٹریٹ بینک کے حساب سے ڈالر جو ہے وہ دو سو پچیس روپے کا ہے اوپن مارکٹ میں دو سو پچپن کا مل رہا ہے تو یہ تقریباً تیس روپے کا فرق ہے ٹھیک ہے یہ گیپ تیس روپے کا ہے یعنی ہی سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستانی جو اگر وہ بینکنگ چینلنگ سے پیسے بھیجتے ہیں تو وہ تقریباً تھرٹی روپی کا ان کو لاؤس ہو رہا ہے ایک ڈالر کے اوپر تو وہ کم بھیجیں گے کبھی نہیں بھیجیں گے تو یہ ایک چیز تھی جو پی ٹی کے دور میں یہ نہیں تھی پی ٹی کے دور میں یہ گیپ نہیں تھا تو دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہمارے جو فیٹ ایف کی جو گری لسٹ ہے اس میں جو ہم نے ریفارمز کیے اس ریفارم میں ہمارے جو جو ٹاس لسٹ ہی اس میں یہ تھا کہ ہمیں حوالہ ہنڈی کے کو کرنا تھا اس کا خاتمہ کرنا تھا اور حماد اذر کے ٹیم نے اور پی ٹی آئی کے ٹیم نے بہت زبردست کام کیا اس کے اوپر اور اس میں یہ ہوا کہ اس سے ہی ہوا کہ حوالہ ہنڈی کے خاتمے سے جو پاکستانی نے آفیشل چینلز کو استعمال کیا اور دوسرا ایک اور میں ہیلیٹ کر دوں کہ جو ہماری پہلے ہماری بینکنگ کی جو بینکنگ سسٹم میں وہ ایفیشنسی بھی نہیں تھی ان کی یعنی اتنا کامپلیکیٹڈ کیا ہوا تھا پروسیجر کو کسی کو اگر اس کو ریفارمز بھیج نہیں ہے تو تین سن لگ جاتے تھے اوپیشل چینل کے طرح اس کو انہوں نے اپٹیمائز کیا اس کو انہوں نے بہتر بنایا تو یہ کچھ میجر چار پانچ اگدامات بتائیں جس کے ویسے ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی ایسا نہیں ہے کہ جو بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ بکرائید میں ریمیٹنس بڑھ گئی تو آگوست میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اس لیے ریمیٹنس بڑھ گئی یہ سب بالکل بات ہیں اب اگر اس میں فردر اگر آپ آگے چلتے تھے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ کیونکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو ہمیں ریمیٹنسی محصول ہوئی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ہماری ایکانوی کے اندر اور وہ کیوں میں بتاتا ہوں اب تک پچھلے ڈیرھ سے دو سال کے اندر ہم کو تقریباً 5.5 بلین ڈالر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے مد میں محصول ہوئے ہم کو اور اگر یقین کریں اگر یہ پی ٹی آئی کا یہ انیشیٹیو نہیں ہوتا سٹیٹ بینک کا یہ اقدام نہیں ہوتا رضا باقر یہ محنت نہیں ہوتی ابھی ہمارا پاکستان خدا نا خاصتا بینکرپٹ ہو چکا ہوتا اور اگر اب یہ گراف دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ مضب پچھلے بارہ سے پندرہ مہینوں میں ہم لوگ کنسسٹینٹلی جو ہے ہم 250 ملین 270 ملین 300 ملین ہماری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ہمیں ریمیٹنس آ رہی تھی اور پھر یہ جو نیا فانشل یہ ہے سٹارٹ وار 23 یعنی کہ جولائی آن ورڈ آپ یہ دیکھیں ریڈ بار دیکھیں یہ ہماری جو نا ریمیٹنس آر ڈی اے کے اندر گرتی چلے جا رہی ہے اور یہ تقریباً ابھی 141 145 بلین ام منت کے آراؤنڈ کھڑی لیے تو میرے میری کلکویشن کے حساب سے اس فانشل میں ہمیں تقریباً ایوری منت 100 ملین کا جو لوس ہو رہا ہے صرف آر ڈی اے کے اندر یعنی پانچ مہینے میں میری کلکویشن کے حساب سے ہمیں 500 ملین کا تو سٹیڈ اوے لوس ہو گیا ہمیں آر ڈی اے کے اندر تو یہ سب چیزیں ایکانوی کو ہرٹ کرتی ہے ایکانوی کو جو جو کرائسس دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ بس کوئی ناہل لوگ آ گئے ہیں نہیں ان کی ناہل یہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جو مومنٹم پی ٹی آئی نے بنایا تھا اس کو یہ میچ نہیں کر پا رہے تو مطبع ہمیں اس کو جب پی ٹی آئی کی حکومات وپس آئی گئے تو یقینا ہمیں اس کو آر ڈی اے کو اپنے دوبارہ سے اس پیک پہ دوبارہ لے کے جانا ہوگا ایٹلیس ٹو ہنڈر ٹھفٹی ٹو ٹھری ہنڈر ام ملین کی رہمنٹنز ہمیں ہر مہینے لائیں جی آر ڈی اے تو ویسے بھی تحریکین صاحب گورنمنٹ کا ایک فلیکشہ پروجیکٹ ہے اور پاکستان جیسے مول کے لئے فائچ پینڈ ڈو بلیون ڈالرز کے ڈیپوزٹس تو پاکستان کے لئے اب جو نہیں گورنمنٹ ہے اس کو جو فارموسٹ مشورہ تو آپ نے جو آلڈی دے دیا کہ انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکٹ کے ریٹ میں اتنا بڑا گیپ نہیں ہونا چاہیے پچیس روے کا ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کونس میئرز یہ لے سکتے ہیں ریمیٹنسز کا مومنٹم دوبارہ بحال دیکھیں ابھی سچی پوچھا ہے تو ہم نے شاید صرف 50% اچیف کیا ریمیٹنس کے اندر جو ہمارے پاس جو سکوپ ہے ہمارے پاس ہم اپنی ریمیٹنسز کو اگلے دو سال کے اندر ڈبل کر سکتے ہیں یعنی اگر ہماری ریمیٹنس اگلے دو سال کے اندر ایٹ پرسنٹ آف جیڈی پی ہے ہم اس کو آرام سے بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا پاکستانیوں کے لیے انویسمنٹ اپورچنٹی کر دی کہ وہ اپنا ڈالر وہ پاکستان میں انویس کریں اور پی ٹی کی حکومت اس کے اوپر بہت کام کر رہی تھی عمران خان کی پلانس کا یہ حصہ تھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو فریلانسرز ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے بزنس کے تھو اب پاکستان میں ریمیٹنس لے کر کیا ہیں ان کو ہمیں انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ باہر کا بزنس کیپچر کرے اور پاکستان میں ضرورت مبادل آئے اور میں تھوڑا سے ہمیں منشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایکشلی ان لائنس پہ کام کر رہی تھی یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیکس ہالیڈے پیکیج اور اس کے علاوہ اپنے آئی ٹی پروفیشنلز کے لے رہی تھی تاکہ وہ اپنے بزنس کے تھو جو ریمیٹنس پاکستان میں لے کر آئے تو ابھی جیسے ہی آپ نے ایک لاسٹ جو سلایڈ دیکھئے جس میں نان خان جی آپ اس کو اٹھ لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہاں پر نظر آ رہا ہے کہ انہیں سکرین سے ہم نے جو اگر اسے کنکلوڈ کر رہے ہیں تو اس کا لبے لباب یہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں تیجے میں آئی اور جو یہ گورنمنٹ جو بظاہر بہت بڑے دانشوروں پر مشتمل ہے احسن اقبال صاحب ہیں احسار ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں لیکن یہ ایک آن او ون میں بظاہر فیل ہوتے میں نظر آ رہی ہیں تو ہم اپنی آرڈینس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں بلکل جی بہت بہت شکریہ آرڈینس کا بہت شکریہ آرڈینس